اسلام علیکم ہاں جی تو نئے سیکھنے والوں ہو گیا تیار ہونے ہیں ڈیزائن سیکھنے کے لئے اور وہ بھی اتنی نیٹ سٹیچنگ کے ساتھ تو دیکھئے بلکل اس طرح سے آپ اپنی نیٹ سٹیچنگ کے ساتھ اپنے ڈریسز خود ڈیزائن کر سکتے ہیں کیونکہ دھاگیں نکلتے ہوئے اس طرح کی جو رف ایجز وغیرہ ہوتے ہیں تو ڈریسز کی اصل لوکی ماری جاتی ہے تو آپ اپنا ڈیزائن ڈریس خود اس طرح سے نیٹ سٹیچنگ کے ساتھ فینشنگ پٹی کے ساتھ خود بھی ڈیزائن کر سکتے ہیں تو چلیئے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو سب سے پہلے میں نے یہ اپنا ڈیزائن کو ریڈی کرنے کے لئے اورگنزہ فیبرک لیا ہے اور جو ایکچوال چڑائی مجھے چاہیے وہ سکسٹین انچیز تھی یہاں میرے پاس ایکسٹرا فیبرک تھا تو میں نے اس کو as it is لے لیا تھا آپ نے اپنی سلیوز کی چڑائی کے لحاظ سے اس کو آکے سے رکھنا ہے اور یہ پیچ لنبائی بنانے کے لئے یہ 7 انچیز ہے لیکن ہم نے اس کو فولڈ کر کے ہاف میں کر لینا ہے اس طرح سے یعنی میں ڈبل کپڑا یوز کروں گی اس کے بعد یہ انکر تھرٹ میں نے لیا ہے آپ اپنی مجھے سے کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں مشین میں یہ بہت بہترین رہتا ہے اچھا اس کے بعد میں نے اورگنزہ پر میں ہمیشہ نشانات کیسے لگاتی ہوں میں مارکنگ نہیں کرتی کسی چیز سے میں آئرین کی مدد سے اس طرح سے فولڈ کرتے ہوئے میں نے اس کے ترچھے نشان بنائیا ہے ون انچز کے گیپ پر تو آپ یہ ٹرائے کیجئے پہلے آپ سمپل کپڑ پر ٹرائے کیجئے اس کے بعد آپ نے اورگنزہ فیبرک پر ٹرائے کر کے اس طرح سے یہ نشان بنا لینے ہیں یہ سب سے ایزی طریقہ ہوتا ہے نشان لگانے کا اورگنزہ کے اوپر اس کے بعد یہ جو ہم نے نشانات لگائے تھے آئرین کی مدد سے تو آپ نے اس کے اوپر ایک دو قدر ریوز کرنا تھی اس لئے میں نے ایک جو نشان ہے وہ چھوڑ کر دوسرے نشان کی اوپر لگایا ہے تو آپ نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کا دھیان رکھنا ہوتا ہے اور آرگنزہ پر آئرین کرتے ہوئے آپ نے ہمیشہ اس کو میڈیم رکھنا ہے یعنی بہت زیادہ تیز آئرین کیا ہے آئرین آپ نے اس کے ساتھ یوز نہیں کرنی کیونکہ اورگنزہ فیبرک فوراں جال جاتا ہے اسی طرح سے ایک نشان چھوڑ کر دوسرے نشان پر لگا لیا اور باقی ایکسرا دھاگے بغیرہ وہ بھی اب میں نے کٹ کر لیا دوسرے دھاگے کے ساتھ بھی میں نے اسی طرح سے اس کو کمپلیٹ کر لیا تھا پوری ویڈیو میں اگر میں دکھاتی تو ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے اس لئے سیم میتھرڈ جو میں نے پنک کلر کے ساتھ یوز کی ہے وہی گرین کلر کے ساتھ بھی میں نے اپنی ساری سلائیاں کمپلیٹ کر لیتی اب اس کے بعد ہم نے جو سلیوز کا نیچے والا پیچ ہم نے تیار کرنا ہے اورگنزہ فیبرک کے ساتھ جو ہم نے فیبرک اٹیچ کرنا ہے سلیوز کا اس کی چوڑائی تو اتنی رکھیں گے جتنی آپ کے اپنی سلیوز کی ہے اور جو میں نے تیار کرنا تھا یہ 9 نچز میں نے لیا ہے اس کے بعد میں نے 1.5 نچز دونوں سائیڈوں سے یہ فولڈ کر لیا ہے اور فولڈ کرنے کے بعد یہ دیکھئے ایک سائیڈ میں نے ایک سوٹ یعنی ایک point بڑھا کر رکھی ہے اور اس کے بعد جو پیچک جہاں پیچ پوڑ کرنا کا یہ کو ہنے درماعان میں схجھ ک Shall i Preネبا کیسی اگر وہ اکٹھے نہیں سلائی لگا سکتے ہیں تو سلائییں بری لگتی ہیں بہت زیادہ تو آپ نے اس پیچ کو اٹھانا ہے گلو سٹک لگانی ہے فیبرک کی اوپر اور یہ اورگینزا پیچ لگا کے دونوں سائیڈوں سے آپ نے اس طرح سے اس کو ریڈی کر لینا ہے تو لے جی نئے سیکھنے والوں آپ کے لئے ٹپ شیئر کر دینا تو یہ آپ کا اتنا بہترین خود آپ اپنا ڈیزائن تیار کریں گے تو آپ کو مزہ بھی آئے گا اس کے بعد آپ نے لیس لینی ہے لیس بھی جو نئے سیکھنے والے ہیں وہ بلکل گلو سٹک کی مدد سے پہلے پیسٹ کریں اور پھر صرف ایک سلائی میں آپ اپنا پورا ڈیزائن ریڈی کریں اور جب آپ ایکسپرٹ ہو جائیں گے تو آپ بھی بلکل ایکسپرٹ کی طرح سینہ سیکھ جائیں گے سلائی کرنا سیکھ جائیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کو سیٹ کر لینا ہے میری ہمیشہ سے یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں نئے سیکھنے والوں کے لیے ایسی ٹپس اور ٹرکس لاؤں گے وہ اپنے ڈریسز خود تیار کریں بلکل ایسا جیسے درزی سے کرواتے ہیں اچھا جی تو اب نیکسٹ میں میں یہ سیڈی لیس جو ہے وہ یوز کر رہی ہوں تو جو پیچ ہم نے بھی ریڈی کیا نا کمپلیٹ کیا اس کی اوپر میں نے یہ سیڈی لیس اس طرح سے الٹی کر کے رکھ لینی ہے یعنی سیڈے پیچ کی اوپر میں نے سیڈی لیس کو الٹا کر کے رکھا اور یہاں بلکل کناری کناری پہ ہی دیکھیں یہ جو کناری ہے نا یہاں پر آپ نے سلائی لگانی ہے میں آپ کو سلائی لگا کر بھی بتاتی ہوں آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھا کیجئے اور اگر آپ میری ویڈیو آپ کو پسند آتی ہیں تو میری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے میری چینل کو وزٹ کیجئے آپ کو ایسی آسان آسان سے ٹرینڈی جو ڈیزائن ہوتے ہیں وہ آپ کو ملیں گے اور آپ کو ضرور اچھا لگے گا دیکھ کر اور آپ ضرور سیکھیں گے بھی اس سے اچھا اس کے بعد میں نے یہ جو بوٹ پائپنگ سی بنائی ہے نا وہ تقریباً ڈیرڈ انچ میں نے یہ فیبرک لیا دونوں سائیڈوں سے فولڈ کرنے کے بعد دوبارہ درمیان سے فولڈ کیا اور اس طرح سے یہ دیکھیں یہاں رکھتے ہوئے جو ہم نے سیڈی لیس لگائی تھی نا پیچ کے ساتھ بوٹ پائپنگ کو اسی طرف سے کور کرتے ہوئے ہم نے سلائی لگا لینی ہے کناری کناری پر پس یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جو آپ کے ڈریس کو ڈیزائنر لوگ دیتی ہیں درزی کا کیا کمال ہوتا ہے کہ اس کے جو سٹچنگ کی ہوئی ہوتی ہے نا ڈریسز وہ فرنٹ پیک دونوں سے نیٹ ہوتے ہیں تو یہ چیزیں آپ ہوت بھی کر کے اپنے ڈریسز کو نیٹ بنا سکتی ہیں اچھا یہ دیکھیں جب بوٹ پائپنگ لگ جائے تو اس کے بعد ہم نے سیڈی لیس کو سامنے پلٹ لینا ہے اور جو بوٹ پائپنگ ہے وہ ہم نے ارگنزا والے فیبرک کی طرف ٹرن کر لینا ہے تو یہ دیکھیں ہماری سیڈی لیس کتنے نیٹ طریقے سے لگی ہے اب یہ جو بوٹ پائپنگ والے ایسے اس کو آپ نے ترپائی کرنی ہے آپ نے اس کو سلائی نہیں کرنی یعنی تو وہ بلکل نیٹ لپ نہیں دے گا تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہماری بیک سائیڈ کتنی نیٹ لگ رہی ہے اور یہ فرنٹ سائیڈ ہے تو آپ نے بھی اپنے ڈریسز کو ایسے ہی نیٹ سٹیچ کرنا ہے اپنا ڈیزائنر آپ نے ہوت بننا ہے اچھا جی اب ہم نے سیڈی سائیڈ کی اوپر یہ جو پورا پیچ ریڈی کیا ہے اس کو الٹا کر کے رکھ لیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اور اس کے بعد میں نے ایک فیبرک لیا ہے ٹو انچز کا جس کو میں نے صرف دونوں سائیڈوں سے فولڈ کی ہے دوبارہ فولڈ نہیں کیا بلکل صرف دونوں سائیڈوں سے فولڈ کر کے آئرن کر کے سیٹ کر لیا ہے یہ فینشنگ پٹی ہے جس کی وجہ سے ہمارے پورے ڈیزائن کے لگ بہت اچھی بنتی ہے اب اسی کو میں سیڈی لیس کی اوپر رہ کے نہ کناری کناری پر یہاں سلائی لگا لوں گی جو بگنرز ہیں وہ پہلے سیڈی لیس اٹیچ کر لیں اور اس کے بعد فینشنگ پٹی لگائیں اب یہ دیکھیں یہاں میں نے یہ تینوں چیزیں سیٹ کی ہیں یعنی کہ سیڈی بازو کی اوپر الٹا پیچ پہلے رکھا ہے اور یہ دیکھیں اب یہ فینشنگ پٹی بلکل کناری کناری پر یعنی درمیان سے جو اس کا ڈیزائن ہے نا ترکشی والا وہ ہمیں نظر آئینا چاہیے تو یہ اس طرح سے لگا لینا ہے جب یہاں کمپلیٹ ہو جائے ہماری سٹیچنگ تو فینشنگ پٹی کو میں نے سلیوز والی سائیڈ پر ٹرن کر لیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اور اس کے اوپر بھی ایک ٹاپ سٹیچ میں نے لگا لیا ہے اس طرح چھوٹی چھوٹی چیزیں کرنے سے جو ہمارا ڈریس ہوتا ہے نا وہ بہت نیٹ لک کے ساتھ تیار ہوتا ہے اور بہت ٹرینڈی سا لگتا ہے پہنے ہوئے کوئی آپ سے پوچھے گا بھی کہ یہ سٹیچنگ آپ نے کہاں سے کروائی ہے اور یہ دیکھیں جی ہمارا جو ڈیزائن ہے وہ بن کر تیار ہو گیا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولئے گا پلیز اور یہ دیکھیں جی اسی طرح کہ میں آپ کے ساتھ یہ ڈیزائن شیئر کرتی رہوں گی تاکہ آپ بھی اپنے ڈیزائن بلکل پرفیکٹ ماہ درزی کی طرح خود بنا سکیں تو یہ دیکھیں ہمارا ڈیزائن بن کر کتنا اچھا لگ رہا ہے てں ڈیزا 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 ڈیزا